اعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بوجہه الكریم و سلطانه الكریم من الشیطان الرجیم وَلَا تُسَعِرْ خَدَّقَ لِلنَّاسِ بَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَقُورًا حَرِ قِسِمْ لِلْحَمْدُ وَسْسَنَا اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شْرِيدِ ذَاتِ بَا بَرْكَتْ وَاسْتِهِ جو ذات بے مثل بے مثال بے عیب اللہ رائب نہ اس مالک دی کوئی ابتدائے نہ اس دی کوئی انتہائے ہوا الاول والآخر والظاہر والباطن وَهُوَ بِكُلِّ شَيْنَ عَلَيْنِ عَلَا كُلِّ شَيْنِ قَدِيرِ فَعَالُ لِمَا يُرِيدِ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء حبیبِ کبریاء کل کائنات دے سردار تو اڈے اور میرے دل دی بہار سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکت ہر قسم دے جائز درود و سلام دی برخہ نازل ہوئے آمین دعائے رحمت دعائے بخشش دعائے مغفرت اصحابِ رسول اہلِ بیت عائمہ دین محدثین اولیاء اتقیاء صلحاء شہداء مالکِ کائنات سب دیاں کبران نور دے رل پر کے انہ دے درجات نو بلند کر کے انہ نفوسِ قدسیدہ سنسات نصیب فرمائے گزشتہ دو جمعات المبارک تو تقبر دے حوالِ نالبات چھر رہی ہے ہج بھی انشاءاللہ عرض کرنگا کہ تقبر دیاں صورتہ کڑیاں اور آجز بندے دا مقام کی آجزی اور انکساری جس بندے نے زیور نصیب ہو جائے یہ دولت نصیب ہو جائے کتنا مرتبہ اور اندہ شان ہے مالکِ کائنات سن سنا کے کما حق کو عمل دی توفیق نصیب فرمائے میرے اللہ جتنے تنگ دست نے آسانیاں فرما دے جتنے مقروض نے کرزے اترندے اسواب پیدا فرما دے بے گھر نو گھر دے دے بے سکون نو سکون دے دے بے اولاد نو نیک اور سالے بچے دے دے اولادہ نو والدین دی اکھان دی تھنڈک بنا کے قرآن و سننا دا تابدار فرما دے جنہ دے ماں پہ حیات سیت و عفیت نصیب فرما جنہ دیاں بہاراں دنیا تو جا چکیانے اللہ انا ٹیریاں تے اپنی رحمت دا نزول فرما کے انا دے آخرت دے سفر نو آسان فرما دے تقبر کن والا بندہ اللہ دی جنت چنہ نہیں جا سکتا رسول پاک نے فتوہ اتا ہے لا یدخل الجنہ من کانا فی قلبہ مسقال زررت من قبر ایک رائی دے دانے دے برابر بھی جن دے اندر تقبر آگیا نو وہ اللہ دی جنت چنہ نہیں جا سکتا نمازہیں جنہ مرضی سپیشلسٹ ہوئے ہر سال آج کر کے آ جائے سخی جتنا مرضی بن جائے لیکن نبیان دے سردار نے فرمایا لا یدخل الجنہ جنت جا ہی نہیں سکتا ساریاں چیز ہیں جنت جان والیاں نے لیکن سب تو پہلے تقبر والا معاملہ آئے بالکل صاف ہونا چاہیدہ ہے انتہائی نازک مرحلہ ہے حسن تے تقبر ہے علم تے تقبر دولت تے تقبر شہرت تے تقبر عہدے تے تقبر خطابت تے تقبر ذہانت تے تقبر کسے شکل تا بھی تقبر اللہ نے پسند نہیں اللہ دی بڑے عائد تے تقبر جس طرح بڑے بڑے مر گئے کیڑی کیڑی سورت اندر تقبر زمین تے آکڑ کے چلنا تقبر زمین تے آکڑ کے چلنا تقبر اللہ پاک نے سختی نل منع کیتا ہے سورت دا نام سورہ لقمان اللہ پاک دا سچا قرآن تے لقمان علیہ السلام اپنے بچے نو بڑیاں بڑیاں سونیاں نصیتہ کیتی ہیں جیڑیاں نصیتہ ہر والدین نو یاد انہیں چاہیے دیں تے اپنے بچے نو کرنیاں چاہیے دیں بہت بڑا خوبصورت لیکچر کہ سلیمان حکیم نے علیہ السلام اپنے دور اندر اپنے بچے نو نصیتہ کیتی ہیں لیکن اللہ پاک نو نصیتہ اینیاں پسندہیاں کے قرآن بنا کے مصطفیق دے پاک سینے تے نازل گا چاہیے فرمایا شرک نہ کریں نماز پڑھیں نیکیتہ حکم دے ہی برائی تو منع کریں تے زمین دے جیڑے خیطے دے بھی ہمیں گا تیرا اللہ تے نو سامنے لے گا چھپ کے گناہ اللہ تے انہیں چھپے آ جاسے ایک تربیت اور ہی بچے دی انہیں نصیتہ اندر ایک بڑی پیاری نصیت فرمایا وَلَا تُسَعِرْ خَدَّقَ لِنَّاسِ میرا بیٹے کسے نر مو پھلا کے گل نہ کریں گل نہ سجا کے گل نہ کریں مَتھے تے وٹ پا کے گل نہ کریں وَلَا تُسَعِرْ خَدَّقَ لِنَّاسِ اے بولن اندر تکبر ہے مو کھول کے مَتھے تے وٹ پا کے اے بھی انداز تکبرانہ ہے تے فرمایا وَلَا تُسَعِرْ خَدَّقَ لِنَّاسِ وَلَا تَمْشِرْ فِي الْأَرْضِ مَرَحَامُ میرے بیٹے مو پھلا کے گل نہ کریں مَتھے تے وٹ پا کے گل نہ کریں وَلَا تَمْشِرْ فِي الْأَرْضِ مَرَحَامُ تے زمین تے آقڑ کے نہ جلی زمین تے تکبر والی اقڑ والی چال نہ جلی کیونکہ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ قُلَّ مُقْتَالٍ فَخُور اللَّهَ آقڑ کے چن والے متقبرنوں فخر کرنو والن واللہ پاک پسند ہی نہیں کر دے اللہ دی پسند اور نہ پسند اساں میں احساس لنا چاہیدہ ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ الظَّالِمِينَ اللَّهَ ظَالَمُ نُو پسند نہیں کر دے اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ الْمُتَقَبِّرِينَ اللَّهَ مُتَقَبَّرْ نُو پسند نہیں کر دے واللَّهُ لَا يُحِبُ الْقَافِرِينَ اللَّهَ قَافَرْ نُو پسند نہیں کر دے فاسق نُو پسند نہیں کر دے اللَّهَ دی نا پسند دی دا لسٹ اِنَّ اللَّهَ لِسْتْ اے بھی اے کہ اللَّهَ پاک متقبر بندے دی چال نو ہی پسند نہیں کر دے اہمیں ایک تقبر نال چال رہی ہے سی بڑا تقبر ان دے اندر اندھی چال اندر بڑا تقبر ان دا انجام کی ہویا آو ذرا نبیان دے سردار دا فرمان سنو سعی مسلم اندر ویس و اٹھاسی نمبر روایت ساری کا اناد دے سردار نبی نے فرمایا بَيْنَمَا رَجُلُنْ يَتَقَبَّرُ يَمْشِی فِي بُرْدَئِهِ اللَّهَ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ بڑا تقبر نال چال رہی ہے سی بڑا تقبر نال چال رہی ہے سی اللَّهَ پاک نو اندھی چال پسند نہیں فَخَسَفَ اللَّهُ بِهِ الْعَرْضِ اللَّهَ پاک نو انو زمین اندر دنسا جھڑیا تقبر نال چال رہی ہے سی اللَّهَ پاک نو ٹور پسند نہیں آئی زمین پھار کے اللَّهَ پاک نو انو زمین اندر دنسا جھڑیا اَعَمِنْ تُمَنْ فِي السَّمَائِ اَنْيَكْسِ وَبِكُمُ الْعَرْضَامِ فَإِذَا غِيَةَ مُورَ اَمْ اَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَائِ اَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاسِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَزِيرٌ اَعَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَائِ کیا اس بات تو بے خوف ہو گئے ہو مَنْ فِي السَّمَائِ جیڑی ذات اسمانہ اندر ہے اَنْيَكْسِ وَبِكُمُ الْعَرْضَامِ تَانُو زمین اندر دنسا دے یا اس تو بے خوف ہو گئے جے اَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاسِبًا آسمانہ تو اللہ پاک پتھان دی بارش نازل کر دی تقبر دی چال مال کے کائنات نو پسند نہیں جیڑا بندہ تقبر نہ ٹردہ ہے اللہ دی عدالت جائے گا تے اللہ پاک اندر سخت نراز ہونگے ساری کائنات سردار نبی نے فرمایا مَنْ تَعَزَّمَ فِي نَفْسِهِ اَوْ اِخْتَالَ فِي مَشِعَتِهِ اور جیڑا بندہ تُریا تے تقبر نہ ٹریا اور جیڑا بندہ اس حال ٹریا کہ لوگ میری بڑی تظیم کرن لوگ میرا بڑا حیاء کرن لوگ میں نو سلوٹ مارن لوگ میں نو سلام کرن لوگ مجناب میں نو بڑی عزت تے بڑا اترام دین اور انج تقبر نہ چلدہ ہویا لوگا نو حقیر جاندہ ہویا اپنے آپ نو بڑا سمیدہ ہویا چلیا تے ساری کائنات دے سردار نبی نے فرمایا لَقِيَ اللَّهُ حالت وَهُوَ عَلَيْهِ غَزْبَان ملاقات تے اللہ نر ضرور ہوئے گی لیکن اللہ ان دیتے بڑے غزب نہ کھونگے بہت بڑا جرم ہے اے تقبر والی چال اللہ پاک نوے پسند نہیں سونے اس بات نو غور و فکر نر سمجھ لو کہ جیڑا بندہ آکڑ کے چلدہ ہے اللہ پاک نو پسند دوسرا تقبر دیکھ اور صورت جیڑا بندہ اپنی سلوار اپنی چادر تخنیا تو تھلے رکھ دا ہے فرمایا بھی تقبر اے چھوٹا جمل لوگی انہوں بڑا حکیر سمجھ دے نہیں اور بڑا نارمل نہیں دے نہیں سلوار کوئی مسئلہ ہی نہیں یار میرے دل تقبر نہیں گا میرے گٹیں سلوار تھلے بھی چلے گی تو کوئی مسئلہ نہیں آؤ ذرہ زاری کا اناد دے سردار نبیدہ فرمان اس مسئلے دے چار دیسان پیش کریں گا تاکہ مسئلہ جلدی سمجھ آ جائے اور اس دیامیت بھی سمجھ آ جائے کہ جیڑا بندہ شلوار لٹکاندہ ہے اپنی تیمت لٹکاندہ ہے چادر گٹیں تو تھلے جنہ کپڑا جاندہ ہے نا وہ ایسے زمرے چاہے گا فرمایا من جرہ صوبہ خوی علا لام یانظر اللہ علیہ یوم القیام جس بندے نے تقبر دی و جانا اپنی چادر زمین تے لٹکائی اللہ قیامت والدن نظر رحمتنا دیکھے گا ہی نہیں صدیق اکبر رضی اللہ کہہ دیو رضی اللہ وہ تعالیٰ نے فکر پہ گیا لگے گرنٹڈ جنتی جے عرض کی تھی اللہ دے سنے نبی میں بڑی کوشش کرنا بڑا خیار رکھنا کبھی کبھی کدھ کدھی کدھی اس طرح ہوں دے کہ میری چادر گٹے ہیں تو تھلے چلی جنتی سنبھال کے میں رکھنا کوشش ہے یہ دو اڈا بڑا جو فتوہ نبی پاک نے دے چھڑیا تو فکر بیدا ہویا صرف صدیق اکبر نبی پاک نے فرمایا تھی فرمایا اِنَّكَ لَسْتَ تَسْنَوْ ذَلِكَ خُوْيَلَا وَيَبُو بَقَرْ تُوْا نَوِجْوْنِيَ نَا کہا چھڑا ہے میں خیال بڑا کرنا میں کوشش بڑی کرنا نہ چاندے ہوئے کدھی کدھی اس طرح ہو جند ہے کہ میری کدھی کدھی چادر گٹے ہیں تو تھلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد اُسر پیش کر جھڑیا اُننے جی ساڑھے دلیں تکبر ترین آئے گا لو یہ ڈیگرین ٹی بھی کئی مدے دے دیں میرے دلیں تکبر ہی نہیں آئے گا اچھا کچھ نہ ہوئے لے اگلیت ہی سن لو ساری کہنا دے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیل بخاری پانچ ہزار ست سو ستہ سی نمبر حدیث ساری کہنا دے سردار نبی نے فرمایا ماں اسول من القابین من العذار ففی نار جنہ کپڑا مردہ گٹیاں تو تھلے جائے گا نبی آمدہ سردار نے فتوہ دیتا اونا عصہ جہنم دی اگ ساڑے گی ایتے تک گالی ختم گار چڑھی نا تکبر بڑا معاملہ ہی ختم گار چڑھی فرمایا وہ راب نے وہ پیاری ساڑ دنے گٹیاں تو تھلے جنہ کپڑا تھلے جائے گا فرمایا ففی نار اوزاد بولی یہ جنہ دے بارے قرآن کہیں دے وَمَا يَمْتِكُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُّ اُوْحَا او قائنا دے لوگو کوئی دنیا دا مسئلہ ہوئے معاملہ کوئی بھی ہوئے میرا نبی کوئی مسئلہ دا سے نارمل نہ لیا کرو میرا نبی بول دا یوسوے لے جدو آسمانہ تو آڈ رہا ہوں دے اور بڑا افسو سے انتہائی افسو سے امریکہ دے نقشے قدم تے چل دیا ہویا مونڈیاں نے نا کچھے والے نے تے سنے نبی دا حکم مندیاں گٹا نگا نہیں جے گیتا آپ اینٹا بھی لو مونڈیاں دیا جتی دی اڈی تھلے مردانوں کیا گٹا نگا رہے تے بی بیاں نے کیا اپنے گٹے کج کے رکھے آجے کیوں جی بی بیاں دے ہو گئے گٹے ننگے تے مونڈیاں دے گٹے کجے گئے کی مطلب بندے بڑیاں بان رہے ہیں بڑیاں بندے بان رہی ہیں الٹا نظام یہ ڈی مخالفت یہ ڈی تڑھ لینا مخالفت بھئی فرق کی پہن لگ دیا ہے کی لذت ہے اس گناہ اندر کوئی دا سکتا ہے کوئی شراب پیندہ ہے اور لذت لیندہ ہے کوئی گناہ کردہ ہے وہ گناہ بھی چکو لذت لے رہے ہیں آپ گٹیاں تو تھلے کپڑے دی لذت کیے آمینو آج تک نہیں سمجھ جائی جتو بے حیثی اس حد تک ود جائے اور مخالفت یہ ساتھ تک ود جائے اگر میرے پاک پیغمبر دی دعا نہ پیچھ ہوئے تھے آسمان دیکھ پوے زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے پہاڑ دیکھ کے ریزہ ریزہ ہو جائے یہ ساتھ تک جان بجھ کے میرے معمور دی مخالفت کر رہے تھے یہ ساتھ تک کوئی لذت نہیں کوئی مزہ نہیں گناہ اندر کوئی ہے تو کوئی مزا کر دے کوئی پانی آگیا ہے سلوات ٹوں گی یہ کپڑا کاٹ ہو گیا ہے سنت نہ مزاگ شریعت نہ مزاگ دین نہ مزاگ میڈیکل سائنس اندھے کی فواید داثری ایک الگ ٹوپے گئے کہ مرد دا گٹا نگر اوے کتنے فواید نہیں الگ بات ہے اسیوں تر جاندے ہی نہیں لیکن سنے نبی دے حکم سنو انہوں عبادت سمجھے کیوں نہیں کر رہے پانچ وقت دے نمازی بندے ایک عمل ہی نہیں جے کر رہے چلو بے نمازی اندھے چھٹو نا موضوع کیتا تھے ماشاءاللہ صلوہ واروسان ہوگی ہے آجے مزدوں باہر نہیں گیا اندھے رکو اندھے سجدے اندھے قیام آہ دس پندرہ وی میٹ جیڑے انہیں رب رب کیتی ہے اللہ اللہ کیتی ہے اینا فرق نہیں بیا مزیدوں باہر بعد جنہاں گٹے اندھے کپڑا پہلے کر لیں گا ہر جمعیدی نماز اندھر ایک بات مستقل کے ہی جا رہی ہے ہمیشہ اپنا کپڑا ٹکھنات اوپر رکھو نبی پاگدہ حکم ہے سن دے ہو کہ نہیں بھئی یہ جی سن دے ہو نا جدو بھی جماعت کھڑی ہو نی ہمیشہ اپنا گٹا ننگا رکھو مرد بابنو نبی پاگدہ حکم ہے ہر افتے جا ہر جمعیدی یاد بھی کرائی جنے ہر نماز ہے ٹیم بھی یاد کرائی جنے پیر نہ پیر قدم نہ قدم اپنے گٹے ننگے کر لو اوہ اندھے نہیں صرف نماز دا وقت دا مسئلہ ہے بار مسئلہ نہیں بھئی بار دا مسئلہ ہی ما اسولہ من القابین ما اسولہ من القابین من العزار ففی النار روایت وی سیل بخاری دیئے ساری کا ناب دے سردار نبی دا فتوہ ہے پانج ہزار ست سو ستاسی نمبر روایت دے حدیث دی سب تو چوٹی دی کتاب قرآن تو بعد مقام صحیح بخاری دا اس بخاری دے اندر مصطفیٰ دا فرما نے فرمایا گٹے تو کپڑا جنہ تھلے جائے گا اللہ خالقے کائنات نراض ہو کہ اس بندے نو جہنم دی اگد اندر جلان اور صحیح بخاری دے اندر ہی روایت دے فرمایا سب تو الکا ذاب ہوئے گا اس بندے نو کہ اگدہ ایک انگارہ اندھے پیران تھلے رکھیا جائے گا اور سیرے اندھا ہانڈی دی طرح کھولے گا سب تو الکا ذاب وہ سمجھے گا کہ میرے تو بڑا ذاب ہی کوئی نہیں توبہ کرو بھی اس گناہ تو توبہ کرو اے تقبر جے تقبر جے تیسری روایت سن لو فرمایا سلاثت اللہ یقلمہم اللہ یوم القیام تین ایسے بدنصیب نے جنہ دن القیامت والے دن اللہ گالی کرنا پسند نہیں کرنگی انا یار تو تو چوپی ہو جانا تو تو گالی نہ نہ کرنگی یہ جنہی گسی دن تا ہے نا بھے تو نہ بول تو چوپی رہے اللہ پاک کتنے نراض نیازے بندے تھے فرمایا لا یقلمہم اللہ یوم القیام قیامت والے دن اللہ پاک قلام بھی نہیں کرنگے وَلَا يَنزُرُوا اِلَيْهِم اللہ پاک نظرِ رحمت نال دیکھنگے بھی نہیں وَلَا يُزَكِّيهِم اِنَا نُقُنَا مَا تُو اللہ پاک صاف بھی نہیں کرے گا وَلَا هُمْ عَزَابُ نَعْلِيم تِهِ نَوَاسْتِ دَرْدْنَا قَزَابِ لو جی چون جملے ہیں اندر ہیں اللہ پاک دا غزب نظر آ رہے چون جملے ہیں پہلے فرمایا اللہ گال نہیں کرنگے دوسرا فرمایا نظرِ رحمت اللہ دیکھنگے نہیں گال نہ کرنا جنت نہیں جا سکے گا اللہ دی نظرِ رحمت نہیں ہوئے گی تھی بندہ جنت نہیں جا سکے گا جی گناہ صاف نہیں ہون گے تھی اللہ جی جنت نہیں ملے گی فرمایا اِن نوازتیں پھر دردناک عذاب بھی ہوئے گا ایک ایک لفظ اللہ دی نراضی اور غزب نظر آ رہے جی وہ تینے بندے اینکیڑے چیک کریئے بھائیوں اُس لسلے ساڑھا نات نہیں چیک کریئے فرمایا المبسل آزارہ المبسل آزارہ جیڑا بندہ اپنا گٹا ننگا نہیں رکھ دا اپنے گٹیاں تے کپڑا لٹکاندہ ہے او بد نصیب پہل والمنان احسان کر کے جتلان آڑا چوٹھی قسم کھا کے مال ویچن وڑا ہے تین بندے جی چوٹھی قسم کھا کے مال ویچن والا احسان کر کے احسان جتلان والا او بد نصیب جندہ گٹا ننگا نہیں رہندہ مرد 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 نماز تے تین بندے آن دے بارے لفظ یہ چار رب نے گال نہیں کرنی گناہ منو معاف نہیں کرنا نظر رحمت نال اللہ پاک نے دیکھنا نہیں تے فرمایا اے نماز تے دردناک عذاب روایت بھی صحیح مسلم دی ایک سو چھے نمبر حدیث فیصلہ کرلو بھئی یہ نو تجھ چھوٹا جائے مسئلہ سمی دیجئے یہ دا بڑا بڑا تکبر جائے ہاں جی آو ذرا چوتھی رویت گٹا نان گھننگ گھنوالا بندہ متکبر چوتھی حدیث ساری کائنات سردار پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا فرمان عالی شان اور اے فرمان حسان سعی بخاری اندر پانچہ زار ساتھ سو نمبر 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 حدیث فرمائے بینما رجل یجر ادار ایک بندہ زمین تے چار رہی اوہ اپنا جناب اپنی تیم بد لٹکا رہی اپنی چادر لٹکا کے جار رہی گٹا ننگ نزی ہندہ فرمائے خاص فاللہ اللہ پاک مندیتے نراز زمین پھاڑ کے انہوں زمین اندر دنسا چڑیا کنی دیر فرمائے یتجل جل فی الارض الہ یوم القیام اللہ پاک اینے نراز زمین پھاڑی زمین اندر دنسا فرمائے قیامت تا کو بندہ زمین اندر دنس دائی جائے گا استغفر اللہ 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 پیار یو ایک چھوٹی بات نہیں ہے جی یہ نبی پاک دی دعا وگر نا موڈیا دیا پینٹا جڈیا وڈیا نے اور گٹے جس طرح نظر نہیں آرہے رب دی بغاوت اور مخالفت ایس اپنا سٹیٹس سمجھ دائے کہ میں جناب سلوار چکی لوکی میں نکی گی صرف اے لفظ نے اندہ دین دا بیڑا کر 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 چھڑے آئے ان دی واس تے جنت دے اٹھے دروازے بند کر چھڑے نے مسئلہ کیے لوکی میں کیا کھڑے تینو پنڈو کر دینگے تینو کھوتے دا پاک ترہ مو کر دینگے لوکی کی تو نبی سنت عمل کر لے کی کر دے لوکی اور جیڑا بندہ نبی پاگدہ حکم سمجھ ایک گٹا ننگا نہیں کر میں بڑے وڈے ہوتلے جا رہے ہیں میں بڑی وڈی سوسائیٹی جا رہے ہیں میں بڑی وڈی اور پوری کائنات بھی تیرے سامنے ہو پوری کائنات وزیر گورنل جرنل ساری کائنات بھی سامنے ہوئے پتہ نہیں اس نبی غلام اس نبی دا کلمہ پڑے آئے کہ جن دی انگلی دے چند دو ٹوٹے ہو جن تین اپنے کیسر و کسر ہون تین مان سان مصطفی نبو و تین مان ایک بندہ فقیرہ مال لباس پا کے کسر در بارے چلا گئے کسر دی سلطن جا کے ہلا کے رکھ چھڑے اس بندے کوئی پروان نہیں درباری کھڑے نے فوج کھڑی یہ میرے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے ہو جن کہ نا میں اپنے نبی خط لے کے آیا آتے نو خط سنن مصطفی لا الہ الہ دی وحد دن نعرہ انہیں پریج ناب ہوندے مجمع اندر فوج سلام نے لگا کہ دا چھڑیا اللہ اک مصطفی عزت اپنی جان بھی دی دیں نعرے سن لو جی عرمت رسول پر جان بھی قربان تو ان لو آدھیں جی نبی پاک دی عزت اپنی کٹا نگا نہیں کر سکتے کھوکنیاں مو بتا کنوں بخارے جی جی راز جان دا جن سا رہ گئے ان دکھا دے اپنے آپ نے دکھا اور کھوکنیاں تسی اپنا کٹا نگا کر انشاء اللہ ایمانی تیمپریچر وہ دے نبی پاک دی سنت فرض سمجھو سنت نہیں سمجھو فرض نبی پاک ہر حکم کی ہے وہ حکم چھوٹی جگال سمجھو کہ جناب چار حصہ پیش کر چکے ہیں کہ جن دا گٹا ننگا نہیں وہ متقبر ہے ان تو اپنا میٹر دماغ دا فیٹ کر دل کو فیصل ہے کہ میری میری اکل ایک رہی میرا دل ایک رہی میری سوچ ایک رہی ان دا تکبر ہے نہیں چون کہ میں سترا مرضی بول نبی پاک دے چار فرمان سنا کہ میں اپنی ڈیوٹی دا کر چھڑی جس بندے دا گٹا ننگا نہیں نبی سردار نے فرما پیار جن میں سڑن گے اور وہ بندہ متقبر ہے فرما زمین پھار کے اللہ پاک نے قیامت تک اس بندے نو زمین دنسا پاڑا دے ڈگھن دے انتظار نہ کرو فبی ای حدیثی بعدہ یؤمنون کیڑی ایت پہ جا کہ تورنو سمجھ آجائے تسی اپنی گردنا چکالو قرآن تو سونی کوئی کتاب نہیں مصطفیٰ تو سونی کوئی امام آ سکدہ نہیں اور پیجنا رب نے کی حق تے پیج جڑی وعدہ کرو انشاءاللہ گٹا ننگا رہے گا انشاءاللہ اور اے دعوت اگے بھی پہنچانی انشاءاللہ جنہاں گٹا ویکھو تو میں حیرانہ حضرت عمر رضی اللہ آخری لمحات زندگی موت دی کشم کاش مراد رسول زندگی موت دی کشم کاش زیر لود خنجر مار جنہاں پیٹ پھار جدو دودھ پلایا گیا آنتنیاں دے بار آ گیا اس آف تک زخم لگیا اے ایمان پھر آپ بھی مر گیا ایک نوجوان اس حالت عمر نے کیا سی زخم چور نے زندگی موت رکھا جنہاں فرمی او میرے پتی جے او میری بچڑی او میرا پتر آس الوار اچھی کر سونے نبیدہ حکمی اپنا گٹا نگا گر اے تیرے لباس نو بھی پاک رکھے گا تیرے دیر نو بھی پاک رکھے گا اللہ دے سبب پانجے گا اپنا گٹا نگا گر زندگی موت کرانگے انشاءاللہ کرانگے انشاءاللہ فرمایا تکبر دی پہلی سورت کی یہ زمین تے آقڑ چلنا لا پاگ پسند یہ تکبر اپنا گٹا نگا نہ رکھنا اے فرمایا کہ یہ تکبر خود پسندی آنا والا غیری جو کج میں میرے علاوہ کوئی دوسرا نہیں فرمایا بین ما رجل یم شی فی خل تی توجی بہو نفس ہو ایک بندہ لمبے لمبے وال نے کنگی کی تی بڑا وڈا جبا پایا خود پسندی میں جا رہے میں یہاں میرے علاوہ کوئی دوسرا ہے کوئی نہیں میں لوگ سلام کرنا جا رہے فرمایا خصف اللہ بھی اللہ نے زمین پھاڑ کے انوی زمین اندر دنسا کے قیامت تک جانا شروع کر آنا والا غیری جو کو جا میں تکبر دیکھ ہور شکل بھی میں جا دفتر دے ملازم سارے سٹینڈ اپ ہو جانا میں فیکٹری میں جا میں اپنے کاروبار جا میں اپنے دیرے دے جا میرے جانا لوکی کھڑے ہو جانا میرا اترام کرن اے بھی تکبر ہے کھڑے 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 کی ہونے امور سب تو اچھا مقام مخلوق جو رسول اللہ دا سو سوا نبی پاک کھڑے نہیں سو نبی پاک فرمان سنو حضرت انس راوی نے فرمایا لامی یکن شخص احب الیہم رسول اللہ دنیا میں کوئی ایسی ذات نہیں جن سب تو زیادہ پیار کیتا جائے سوائے رسول اللہ زیادہ پیار اپنے نبی نل کر دے سن پوری کائنات سب تو زیادہ پیار سو اب کسی رسول اللہ سل فرمائی کان اذا راؤ ہو لم یکون لم یکون سو اب جو نبی پاک نو وین دے سن لم یکون لم یکون کھڑے نہیں سی ہندے لم یکون لم یکون کام جمع نسی گا کھڑے نہیں سی ہندے کیوں لیمائی عالمون من کراحیات زالے کا سوابہ نو پتا سی کہ نبی پاک اس گل نو نا پسند کر دے سن کہ لوگ میرے پاس کھڑے ہون نبی پاک اس نو کی کر دے سن ان استاد کلاس جائے بچے کھڑے نہ ہون کلاس لگ جندی تو انہوں حیاء ہی نہیں تو انہوں اترام ہی نہیں عدب ہی نہیں استاد کلاس جائے اور سارے استاد مصطفادیاں نالین پاک تو قربان کر دے ماں اس مٹی تو جیڑی مٹی میرے مصطفاد جوڑے مبارک لگی میں سارے استاد تو قربان کر دے ماں جو ہونی سی کھڑے ہون دے نبی پاک پسند پربیر کی تھی اپنے سوابت میں کھڑے ہونا عبادت عبادت کن دی یہ جیڑے بندے دلد یہ خوایش ہوئے لوکی میرے واسطے کھڑے ہون لو سن لو نبی پاک صلی اللہ سلام دا فرمان جام تریم سی اندر ستائیس سو پچوانجا نمبر وید فرمان سر رہو ایت مسال لہو رجال قیام جیڑا بندہ چاند لوگ میرے سامنے قیام کھڑے رہن لوگ میرے سامنے کھڑے رہن میں جاوان لو کھڑے ہو جان فل یت بوا مک آد ہو من آر ایسے بد نصیب نو اپنا ٹھیک آنا جہنم بنا لینا چاہی آکڑ کے چلنا تکبر گٹا ننگا نہ رکھنا تکبر خود پسندی دکھانا تکبر میں یا بس باقی کچھ نہیں اور لوگ انو تعظیمن آپ سامنے کھڑا رکھنا تکبر تکبر ہے کی دو لفظہ ہی گل مکئی آپ نے حق نو نام ننا پسندی لوگ انو اپنی نظر حقیر جان نا اے تکبر حق آگے ہے میں نہیں مندہ جی میری سمجھ نہیں ہوں دا ہاں جی حق کے بند حق دی بات ایک مسال ہے لی زاکر مِسل حد زل انسا بیٹے دے دو اسے بیٹی دا بولو نا دے آجے بولتے دو ماشاءاللہ کہیں نا جیتا ہے اللہ پورا پورا جیتا ہے ہاں جی لِز زاکر مِسل حد انسا یین تین قلعے پیڑی ایک بیٹا ایک بیٹی دو قلعے بیٹے دے ایک قلعہ ایتے بر بڑیاں وئیاں نکل دے میں دس تھوڑے سونا بھی پایا جی ہندی برات آئی ترپیہ وی لکھ بیٹے نو کنے کہلا کیوں لائے بیٹی نو پچھ میری بچی اے تیرا عزہ ہے کنے میں لوانا جانی سونا کنہ بڑھانا ہی فنیچر کنہ بڑھانا ہی دے توفہ دینا ہی دے لیکن ایس طریقے نا مونڈے دا اکمار نا بیٹی دا اکمار ہندہ بھی کئی ماری اس طرح بیٹیاں کئی ماری زیادہ لائے جاندیاں نکاح پڑھو ولیمہ کر جا کے کرے تو برحال آنا میں نہیں دینا کیوں میرا نہیں دیل مند اے حق کتنوں نہیں مند متقبر کنے کار ایسے نے میں ذاتی طورت جاننا انہا جنا بچیاں بڑھیاں ہوگی چالی چالی بطالی سال انہا حاج کروا کے بچیاں کارو بٹھا لیا نے وجہ کیے بچی دے نا کو دو مربع پیڑی اونڈ یہ کسے کر جائے گی دو مربع نار لے کے جائے گی اے تقبر اللہ دا قانون نہ مننا شریعت نہ مننا ہاں جی اور آئیزی کیے آئیزی کیے حضرت عمر رضی اللہ نے فیصلہ کر جھڑیا کہ لے بی حاکمہر تُسی بہتا رکھر لگ بہجے خبردار آج تباد اینا حاکمہر ایک بی بی کھڑی ہوگی ایک بی بی عمر جو اللہ نے سلیکٹ نہیں کیتا اور کیا کنتار کوئی خزانہ دینا چاہتے دے دے تُم کونوں نہ سلیکٹ کرنے والا تَحضرت عمر روز ویڑی کے انہیں اے بی بی سچی ہے میں اپنے فیصلہ ہوں واپس لینا بھائی تقبر نہیں سی آجی سی انکساری سی اے نہیں کیا میں بھائی لاکھ مربع میردہ حکمران ایک بی بی تیساڈا ایتوی معاملہ بڑا نازکے حکمر جی کاری صاحب راکھ دو شری 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 کیے پتہ نہیں شری کینوں سوا بطی ہاں انہیں تو سوا لبنا ہی نہیں خیار نہ حکمر اون جن لکھار بھی شادی تے ولی میں تے حکمر آج جی بازی جڑا چلنڈ ہے کی چلنڈ ہے ابھی انہوں سمجھائی چلو پھر تسی پانچ گوزار لکھی دے لو آپ پانچ دار چلنے کیوں پانچ لاک کیوں نہیں دن پانچ کروڑ کیوں نہیں دن باقی معاملات پانچ کروڑ خرج کرد دا ہے حکمر دیواری پانچ دار پانچ لاک دینا دس لاک دے جی دین رہا اکر میں بھائی نہیں سی تے دنیا دا مال نہیں سی لو اگوٹی تا کرنی اگوٹی چادر ہی کردے تیرے کم کم سورت قضا قضا ملک مدسر سیدہ یاسین بھی قرآن تیرے ماشاء لسٹ کھل گی فرما جی سورت یاد یاد کرد تیر اے ہوئی حکم ہے حکم مہر ہندا بندے دی پیسٹی دے مطابق بندے دی سید دے مطابق مسئلہ سمجھوئے حکم مہر کھلے دیل نہ لکھانا چاہیدہ جڑا دیل سکے اور کہیں یہ بھی ہندا اہل نہیں ہندا آپ پانج لاکھ لکھ دیو جی غیر معجل ایک لڑا معاملہ بھی پانج لاکھ اون دی تن خائفی ہندا حق مہر کی ہے پانج لاکھ ساری عمر نہیں دے سکتا ایسے ایسے عجیم معاملے نے اپنا دماغ اپنا دل اپنا معاملہ دین دے اندر شامل کرنا ہے اور کسے نبی دی بھی بات دین نہیں آسکت دی صرف رسول اللہ دی بات دین کوئی کہ موسی علیہ نے اے فرما ہے دعود نبی یقوب نے اے فرما ہے نہیں اللہ نے نبی نے کی فرما ہے وہ اپنیا اپنیا قومہ واسطے ساڑھے واسطے حکم ہے اللہ نے کی فرما سوڑے محمد کریم نے کی فرما صلی اللہ حق کیے تقبر کیے باطر الحق وغم تن ناز حق نام تقبر لوگوں اپنی نظر حق جانا تقبر حضرت عمر رضی اللہ نے فیصلہ کرتا بھی آج دیت نا انگلہ دیت فرما جڑا انگو اٹھا اندی پندرہ نال دی دس پھر نو پھر چھے ایک صاحب بھی کھڑا ہو گیا اندھا عمر میرے کو نبی فرمان ہوئی ہے بسم اللہ سنا کہ سنے نبی نے فرما ہار انگل دیت دس سوٹھے جو اللہ دی سنے نبی دا حکم فون حضرت عمر نے سمینا وات بھئی لوگو میں اعلار کیتا سی کہ انگو اٹھے دی پندرہ نال دی دس پھر نو پھر چھے عمر اپنا فیصلہ واپس لے آرہا چھے سو چار سو حدیث رفو لی دین یعنی اپنا معاملہ انسان کرنے کوش کرتے سنے 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 ایک بندہ اپنی بیوی چڑھ کے چلا گیا دو سال بعد آیا تقبر کی حق بننا دو سال بعد آیا بڑی خوشی کر رہے لیکن ویکھیا کی بیوی حمل نہ بیوی حمل نہ غصہ انراز ہو گیا سارے خوشیاں کفور ہو گیا سارا معاملہ کفور ہو گیا میٹھ کی خوشی بیوی بیوی نے بڑے ترلیل اللہ دی قسم بیٹا تی رہی ہے میں دو سال بعد آیا دو سال بعد آیا میرا بیٹا کس طرح ہو سکتا حضرت عمر رضی اللہ دور جی فیصلہ حضرت عمر دی عدالت چلا گیا اس بیوی نو رجم کر دے ہو حضرت معاز کھڑے ہو گئے عمر رجم نہیں کرن دے آنگے معاز کہہ رہے انہوں نے میرے کو نبی پاک دے فرمان دی دلیل آئی سیک بیوی انہیں بھی غلطی ہو ایسی انہیں کیسی تاہیر نہیں یا رسول اللہ اللہ دے سنے نبی میرے دے حد لاؤ آپ نے فرمائے بی بی جا جو بچہ پیدا ہوئے دے پھر آئیں عمر انہیں پیٹے بچہ رجم بچہ پیدا ہوئے دے 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 تیری مرضی کر لی گل سمجھ آگی بھی گل حق اے نکہ بائی لکھ مربع میل دا حکمران میری بولی بن جائے قرآن مینو مصطفیٰ نے بیت اللہ چھ منک لے آئے مواز تو کرنو نا میرے سامنے گل کرن نا حق سامنے آگیا مصطفیٰ دا فرمان سامنے آگیا وحی دا پیغام سامنے آگیا عمر جیسا جرنیل بندہ بھی دوسری گل کر سکے حق کہن دے وہی نو وہی نام اللہ دے قرآن دا مصطفیٰ فرمان دا تیسری بات وہی نہیں کہہ سامنے اچھا بچہ پیدا ہویا اللہ دی قدرت دے کو بچہ پیدا ہویا تے بچے دا باب کہن دا لوگ اللہ دے قسم بچہ میرا جی ان دی شکل و سورت ہوئے کی بچے دند نکل آئے بچہ مان دے پیٹے جی ریا اللہ دے قدرتان کون کبھی انجن کرتے انجن نہ کر بچہ مان دے پیٹے جی ریا پیدا ہویا بچہ بڑی عمر دا سی تے اس وڑے حضرت عمر نے فرمایا لولا معازن لہلا کا عمر اگر اج معازدہ مشورہ نہ ہندہ تو عمر ہلاک ہو جندہ ہلاک تو بچوں دی وجہ کی سی حق نو مننا دلیل سامنے آگی سی کہ عمر مصطفیٰ نے حمل والی عورت رجم نہیں کی تا پیار حق کنو کہن دے تقبر کنو کہن دے تقبر حق سامنے آجائے تو انہوں نا مننا کیے تقبر باطر الحق وغم تن ناس اج دین دے کتنے ایسے مسئلے نے جیڑا میں سمجھ نہیں ہندہ یا میری طبیعت خلاف ہندہ انہوں میں منن واسطہ تیار جن اندر آئیزی ہوئے انکساری ہوئے فورا اپنا سر جکال سمینا سمینا سب اللہ نال گال کن کوئی گورنر کوئی جن کوئی صدر نال رابطہ نہیں کیونے رابطہ ہے اللہ نال لیکن آئیزی کیے رب انہی لما انزلتا الی من خیر فقیر روٹی دی لوڑ پہ دروازہ راب دا کڑ گئے آئیزی کیے اب بچپند اندر بور رہتے آئیزی قال آتانی الکتاب وجعلن نبیان وجعلن مبارکن آئینا ما گند و اوسانی بسلات و زکات ما دم تو حی آئیزی کیے باب کہہ رہے میں زبا کر دینا آئیزی کیے یا اب طف علم تو مر ستا جی دنی انشاء اللہ من ساب رین این کہ اب باجی میں بھی نبیان تُس بھی نبی ساد آتے خامدانی سلسلہ نبیان والا آتے گالی کوئی گردن کٹان والی میں چھوڑی تھے لے اپنی گردن کٹا جائیں لیکن آئیزی کیے آئیزی کیے ستا جی دنی انشاء اللہ من مینہ صابرین اب باجی میرے رب نے چایا آتے پھر ہی میں صبر گر زگنا وگر نہ اپنے آپ دے کوئی یقین نہیں اپنے آپ دے کوئی ایمان نہیں آئیزی دن اللہ پاک نے عزتہ نوان نوان جڑیا بڑا وڈہ کام ہویا بیعت اللہ بنائے بیٹا مزدور خود مستری اللہ اکبر مزدور زبی اللہ مستری خلیل اللہ بنیا جار بیعت اللہ کنہ وڈہ مقام لیکن تقبر نہیں رب بنا تقبر من ان اکا انت سمی العلیم اللہ میں اس قابل نہیں سی اسی دو میں پہ پتر ایڈہ وڈہ کام کر سکی لیکن کر ویا تیری ذات نے مال کا کر وائی تی من وین دے کوئی فخر نہیں کوئی تقبر نہیں بلکہ میری آجزی دی انت آئے نو قبول فرمال آجزی انکساری ہاں جی کیڑی دی آواز سنی تی فورا آجزی رب آوزینی ان اشکر نعم تقل دی ان عم تح لی و علا والدی و ان اعمل صال ہم ترزا اللہ کیڑی بھی آواز نبی دے کم تک پونچان والی ذات تی رئی اللہ من دے کوئی تکبر تے غرور نہیں بلکہ میں کہنا من ہور تفیق دے میں ایسے عمل کنا جن عمل تے تو راضی ہو جائے تے اپنی رحمت دا صدقہ من ایک بندیاں درداغل فرما دے سلیمان اللہ بادشاہ تے نبوت لیکن آئی دی ایدر نبی سردار دی حالت ویغلو اللہ میں تیرا بندہ وابن ابدک تیرے بندے دا بیٹا وابن آم تیگ تیری بندی دا بیٹا ناسی یا تیگ اللہ میری پیشانی تے کنٹرول میرا نہیں بلکہ میری پیشانی تے بھی کنٹرول تیرے عدل انفیہ کا زاؤگ اللہ جو بھی تُو فیصلہ کر دیں تیرا ہر فیصلہ میں من نواز تے تیارا تیرا ہر فیصلہ حق تے مبنی نبی پاک دی دعا وانتے قدی غور کرو آج 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 ادھر مدینہ دا ایک کارے نبی پاک آ رہینے اللہ اکبر تے سارے کر سجے ایک کارے ابو ایوب انساری دا ابو ایوب انساری رضی اللہ بیوی کہندی ہے وے ایوب کوئی تم ہی سوچ تے ایوب کہند ہے اللہ اہل دل نے بڑی بیاری گال کی دی فرمان دین مدین مسکین غریب سب دوں کوئی نہیں تیاری سی بیوی وچاری انہوں ارز گزاری سی تیاری کی تی نہیں کہے کریے کوئی چارہ شہد ہو وے منظور وے کریے کوئی چارہ شہد ہو وے منظور وے دا چی قریب آگئی او نئی دور وے دا چی تے بیٹھے وے خو آپ حضور وے حکم فرمایا اللہ سائیں اوئی کندہ آیوب اہمیں اوئی کمل نہ چھان نی میرے کل دس کیڑا اوئی سازو سمان نی کانو روا وے مینو ماری اے جان نی چارہ کوئی میرا چلے نائی جے دولتا ولے اللہ جے دولتا ولے اوئی اللہ تک آوے نی پھر نبی دیدہ چی ساڑے اوئی کار نہ آوے نی را وے چھ لکھا طالب کوئی لے جاوے نی ساڑے تک آمن دین دین نائی میں غریب بندہ خرچ نہ پل لینی دل وے چھ شوک منو چارا نہ چلے نی جے اللہ لیا وے فیرتان بلے ای بلے نی مرضی دا مالک اللہ سائیں اے آج زی منظور ہوئی رب غفار نو پھر حکم الہی ہویا نبی سردار نو چھڑ دیو اے حبیبہ ہون اس دی محار نو جتے اے بیٹھے اوتے جائیں اے سنیا حکم جدوں نبی الہیاں چھڑی محار حتوں دیر نہ لائیاں اوڈا چی سیانی کر ایوب دے آئیاں بٹھائی جا اللہ اوتے سائیں سبحانہ قلوم اپنے خوش